پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کلام کرتا ہے ہاں ہم خود سننا چاہتے ہیں کہ اللہ تُس سے کلام کر رہا ہے اور ہم نے کانوں سے سن کے ہمیں تسلی ہوگی کہ واقعی اللہ تُس سے کلام کرتا ہے تو واقعی کلیم اللہ ہے تو اولاً یہ ان کا رسول کے بارے میں یہ بدگمانی یہ خود ایک گستاقی تھی اس لئے کہ جس کو آپ نے رسالت کے مقام پر فائز کر دیا جس کو آپ نے اپنا رسول مان لیا جس کو مبوس من اللہ مان لیا اب اس پر آپ یہ بدگمانی کریں کہ آپ جو اللہ کی طرف سے آ کر ہمیں آکام سناتے ہیں تو ہم تو خود اپنے کان سے سننا چاہتے ہیں پتہ نہیں اللہ میں نے آپ کو یہ کعبی ہے کی نہیں آپ اپنی طرح سے بنا کے لارے ہیں اس کا مطلب آپ نے تو رسالت کے مقام کو بھی نہیں سمجھا آپ نے اس نبوت کے منصف کی حقیقت کو جانا نہیں ہے آپ اس پر بدگمانی کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا موسیٰ اے موسیٰ اتنے بے عذب ہے کہ پیغمبر کا نام لے کر پکارتے ہیں اور آپ قرآن کریم میں جگہ جگہ دیکھتے ہیں یا موسیٰ یا موسیٰ کہہ کے پکارتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا قلیم اللہ اے اللہ کے قلیم ہمیں یہ سوال ہے اے اللہ کے نبی ہمیں یہ سوال ہے اے اللہ کے رسول ہمارا یہ مدعہ ہے تو یا رسول اللہ یا نبی اللہ ان کا منصف کہہ کے نہیں پکارتے ہیں کیونکہ اس کے منصف کہہ کے پکارے تو یہ عدب ہے یہ عدب ہے اور یہاں بے عدب اتنے ہیں کہ نام لیتے ہیں یا موسیٰ اے موسیٰ جلیو قدر نبی اور کلیم اللہ ہیں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور بات کا انداز کیا یا موسیٰ تو یہ کتنی بے عدبی کی بات ہے انگریزی میں ترجمہ کرے تو او موسیٰ اور کتنا بے عدبی کا انوان اختیار کیا جاتا ہے کہا کہ اس کلام کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے بینی یا موسیٰ کو ذکر کر کے اس بات کی تو اشارہ کیا ہے کہ ان کی بے عدبی دیکھو کہ اپنے پغمبر کو پکارتے تو کتنی بے عدبی سے پکارتے اور اس کے مقابلے میں صحابہ کو دیکھو رضوان اللہ علی مجمعین عدب کا عالم یہ ہے کہ زبان سے کہتے تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارتے ہیں یا نبی اللہ پکارتے ہیں یہ منہ ہے کہ یا محمد کہہ دیا ایک موقع پہ تو اللہ تبارک و تعالی نے تنبی کر دی یا محمد اخرج لئینا اے محمد اراب باہر آئیے کچھ بددو لوگ آئے تو انہوں نے یہ بات کہہ دی تو اللہ نے سورہ حجرات اتار دی تو حجرات اتار دی کہ یا محمد کہہ کے پکارتے ہو نام لے کے پکارتے ہو نہیں ڈاڑ دیا اور بلند آبا سے پکارتے ہو اور نبی کو گھر سے باہر بلاتے ہو باہر بیٹھ کے انتظار کرو نبی خود اپنی مرضی سے باہر آئے گا تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ ہو سکتا ہے نبی گھر میں اس حال میں ہو کہ اس پر وہی نازی نو رہی ہو اور اللہ سے تمہارے لئے احکام شریعت لے رہا ہو اور تم یا محمد یا محمد پکار پکار کے اس کو ڈسٹرب کرو اور اس کے وہی کے اس سلسلے کو منقطع کرنے کا ذریعہ بنو یہ بیعت بھی گوارہ نہیں ہے تم خاموش دروازے پہ بیٹھ جاؤ جب محمد صلی اللہ سے اپنی مرضی سے باہر آئیں گے اب اپنا مدہ درخواست ہم تو صحابہ اکرام یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کے پکارتے ہیں آپ پر صلات و سلام پڑھتے ہیں گفتگو کرتے سر جھکا دیتے ہیں آواز اتنی پست ہے کہ دوبارہ کان لگا کے پوچھنا پڑتا ہے بلند آواز سے چیختے چلاتے نہیں ہیں نبی کے سامنے صحابہ کی حالت یہ تھی اور یہ بنی اسرائیل یا موسیٰ کہہ کے پکارتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہا لن نؤمینا لکا ہم ہرگز تجھ پر وہ ایمان نہیں لیں گے تیری بات کے یقین نہیں کریں گے حتی نراللہ جہرتن یہاں تک کہ ہم کھلی آنکھوں خدا کو دیکھنا لیں تو یہ جو بات کہی یا موسیٰ کے عنوان میں غستاخی بیعذبی اور پھر یہ کہنا کہ اللہ نؤمینا لکا تیری بات کا ہم یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم کھلی آنکھوں خدا کو نہ دیکھ لیں تو کھلی آنکھوں خدا کو دیکھنا ہے یہ اور بیعذبی کی بات کہ ظالموں تمہاری آنکھوں میں تاب ہے کہ خدا کو دیکھ سکو تمہاری آنکھوں میں جان ہے خدا کو دیکھ سکو تمہاری آنکھوں میں قوت اور طاقت ہے یہ سرائیت استعداد ہے کہ خدا کے چیرے انور پر نگاہ ڈال سکو تم تو موسیٰ کے چیرے پر نگاہ نہیں ڈال سکتے جب موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہو کے آتے ہیں تو ان کا چیرہ ایسا دمکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلی اور نور سے کہ ان کے چیرے پر تمہاری نگاہ ٹکتی نہیں ہے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سراب پر نور کو دیکھنے کی غستاخی اور بید بھی کرتے ہو نرلہ جہارتاں کھلی آنکھوں جب تک نہ دیکھ لیں گے اس وقت نہیں مانے گے یہ بات کہی بس یہ بیعد بھی کہی تو فاقہ صدق موسائقہ بجلی انت میں پکڑ لیا تو دیکھو یہ جو بجلی گری ان کو راک بنا دیا وجہ ایک ہی نکلی کہ غستاخی اور بیعد بھی بیعد بر غستاخ ہیں پیغمبر کی بھی بیعد بھی غستاخی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علویت کی بھی بیعد بھی غستاخی کرتے ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑا وہ الگ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میں اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ ان کو میں لے کے آیا ہوں پہلے بنیسرہ مجھ پر ترہ ترہ کی تومتیں لگاتے ہیں اب اگر یہ مر گئے اور میں پیچھے جا کے کہا انہوں نے بیعد بھی غستاخی کی تھی وہ راک ہو گئے تو وہ تو پتہ نہیں کیا طفان اٹھائیں گے آپ ان کو زندہ کر دی یا مجھے بھی ساتھی مار دی کہا کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں میں ان کو زندہ کر دیتا اس لئے کہا سمہ باسناکم بادی موتی کم پھر تمہارے مرنے کے بعد تمہیں پھر زندہ کر دیا کیوں لعلکم تشکرون تاکہ اب تم شکر گزار بن جائے اب تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ کہ مارنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا تو دیکھیں یہ ایک واقع ظاہر ہوا اس واقعے کے پیچھے بیعد بھی اور غستاخی نکلی اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں بیعد بھی کی کیا بات ہے یہ خواہش تو موسیٰ نے خود بھی تو کی تھی اللہ سے کہ اللہ میں نے آپ کو دیکھ رہا ہے رب بیاری نہیں انظر علیک اے اے میرے رب مجھے تو اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور اللہ نے کہا لن ترانی تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا تو یہ خواہش تو خود موسیٰ نے بھی تو ذکر کی تھی تو اس میں کیا برائی تھی کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اتنا غزب کیوں ہو گیا کہ ان پر آگ نازل کر دیا اور ان کو راک کر دیا یا بجلی کڑا کے دا ان پر گرائی اور سب ہلاک ہو گئے سوال سمجھے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہنے کہنے میں درخواست پیش کرنے میں فرق ہے انہوں نے جس انداز سے درخواست پیش کی ہے وہ انداز دیکھئے کہ یا موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَقَ حَتَّى نَرَلَّهَ جَارَتَن اے موسیٰ ہم ہرگز جو ہے تو اس پر ایمان نہیں لیں گے تیری بات کے یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں تو یہ سارے عنوان کے در تکبر نخوت عجب اور قبر بیعدبی شامل ہیں یہ انداز ہی بیعدب والا ہے انداز ہی غستاخانہ ہے کہ تیری بات کے یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تُسے باتیں کرتا ہے جب تک ہم خود نہیں دیکھیں گے تو یہ انداز یہ گوئے کہ ایک طرح کا مقابرہ تھا ایک طرح کا مطالبہ تھا اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے کہا تھا وہ ایک آجزانہ درخواست ایک آجزانہ ایک اور عاشقانہ ایک تمنار خواہش کا اظہار تھا کہ ربی عرینی ربی عرینی انزو ریلیک ربی عرینی انزو ریلیک تو اس لئے جہاں کہ ربی عرینی انزو ریلیک یہ کہا اے میرے رب آپ جہاں وہ مجھے کیا کریں اپنا آپ دکھا دیجئے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ لن ترانی لن ترانی کہ ہرگز تُو مجھے نہیں دیکھ سکے گا تو وہاں ایک آجزانہ اور عاشقانہ ایک درخواست ہے اور آجزانہ اور عاشقانہ درخواست اور اس طرح کے مطالبے و مقابرے میں آسمان و زمین کا فرق ہے وہاں پر ایک طرح کا مطالبہ و مقابرہ ہے اور ہے ایک آجزانہ درخواستی اور اللہ تبارک و تعالی نے آگے منع کر دیا کہ تُو مجھے دیکھ سکتا اور کہا کہ تُو یہ کر یہ پہاڑ کو دیکھتا رہے اس پہاڑ کو دیکھتا رہے اگر یہ پاڑ میں نور کی تجلی سے اپنی جگہ پر قائم رہا تو اس کا مطلب ہے تو مجھے دیکھ سکے گا اور اگر یہ اپنی جگہ پر قائم نہ رہا تو پھر تُو مجھے نہیں دیکھ سکے گا پھر وہ ہی ہوا کہ جب وہ تجلی پہاڑ پہ پڑی ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرْنَا مُوسَى سَائِقَا اور موسَى صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوگے گر گئے جب ہوش آیا تو کیا کہ کہ تُب تُو اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں پناہ مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں انا اول مسلمین میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں میں تجھ پر پورا ایمان و یقین رکھتا ہوں یہ مجھ سے غلطی ہو گئے میں معافی چاہتا ہوں سبحانہ کتوب تو گوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آج زانہ درخواست پیش کرنا یہ ایک الگ بات ہے اور مقابرہ و مطالبہ کرنا یہ ایک الگ عنوان ہے انہوں نے چونکہ مطالبہ مقابرہ کیا اور پیغمبر پر بھی بدگمانی ظاہر کی تھی اس لئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پر حلاکہ ڈالی اور ان کو جہاں وہ آگ کے ذریعے سے بھسم کر دیا تو دیکھیں یہ ایک واقعہ تھا اس واقعے کے پیچھے بھی علت کیا نکلی ان کی غصاخی اور بیعدوی